سامین اشانت الاسلام یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے السلام علیکم جنوبی افریقہ کے کرکٹر بیون فورٹیون نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے فورٹیون مذہب اسلام کی تعلیمات اور خوبیوں سے متاثر ہو کر عیسائیت کو چھوڑ کر کلمہ شہدت پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہو گئے اطلاعات کے مطابق رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے نوازا بیون فورٹیون نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اسلام قبول کیا اب ان کا نیا نام عماد خان ہے فورٹیون کے ساتھی کھلاری تبریز شمسی کی اہلیہ خاتے جا شمسی نے فورٹیون اور ان کی اہلیہ کی تصویر شیئر کر کے انہیں مبارک بات پیش کی فورٹیون کی اہلیہ کا نام مشیق ایسین ہے فورٹیون اسلام قبول کرنے والے جنوبی افریقہ ٹیم کے دوسرے کھلاری بن گئے ہیں سن دوہزار گیارہ میں میڈیم پیسر وین پارنیل نے بھی اپنا مذہب تبدیل کیا تھا آر لاؤنڈر فورٹیون کے کیریئر کے بارے میں بات کریں تو انیس سو چھانوے میں افریقہ میں پیدا ہوئے فورٹیون نے دوہزار تیرہ میں فرسٹ کلاس کرکٹ میں قدم رکھا اور دوہزار انیس میں افریقی ٹیم میں ڈیبیو کیا لیکن یہ اپنے پہلے میچ میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا پائے اور اب دوہزار اکیس میں بھی ایک ہفتے پہلے ہی پاکستان کے خلاف انہیں پھر موقع دیا گیا جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور زبردست کارکردگی دکھائی اور اس طرح بیون فورٹیون اب عماد خان کے نام سے جانے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں مذہب اسلام پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا پیارا مذہب اسلام اسی طرح پھلتا پھولتا رہے دوستو آپ نے ہمارا یوٹیپ چینل اشاطر اسلام کے رانہ کو ابھی تف سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرنے شکریہ جزاک اللہ